سٹھ ہجری محرم الحرام کی دو تاریخ جمعیرات کا دن تھا امام حسین علیہ السلام ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے اور کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور کہا بس یہی پر ٹھہر جائیے فرات یہاں سے دور نہیں ہے امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے آپ نے فرمایا اچھا کربلا کی یہی منزل ہے یہ رنج و علم کا مقام ہے پھر فرمایا یا اللہ ہم کربلا سے تیری پناہ مانتے ہیں اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے کسی مقام پر ہمارا خون بہائے جائے گا کسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحب زادے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اببا جان آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے آپ نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے ہوئے تو بھارے دادا جان حضرت علی کرم اللہ و جھل کریم اس مقام پر ٹھہرے تھے اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبا کے زانو پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لیے سوئے میں سرحانے کھڑا تھا اچانک بیدار ہو گئے آنکھوں سے آنسوں جائی تھے بھائی جان نے آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ابھی ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریاں میں ڈوپتے ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا پھر مجھ سے فرمایا بیٹا جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ بات کیا عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا میں نے کہا میں سبر کروں گا ارشاد فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا کیونکہ سبر کرنے کا عجر بے حساب ہے امان حسین علیہ السلام کا کافلہ جب تربلہ میں ٹھہر گیا ابن صاحب واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نکتانا ضروری ہے لہٰذا پہلے اس مہم کو سر کرو اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن صاحب سوچنے پڑ گیا کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواس رسول ہے اور ان سے جنگ کرنا ہویا اپنی آخرت کو برباد کرنے کا باعث ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھیں تو یہی میرے لئے بہتر ہوگا ابن زیاد نے کہا اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لئے نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام رے کی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو ابن صاحب نے اس معاملے پر غور کرنے کے لئے ایک دل کی مغلت مانگی آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی یہ حکومت کے لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لئے حامی بھر لی اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی چار ہزار کے لشکر کو ساتھ لے کر تین محرم سن اکسٹھ ہجری کو میدان کر بلا پہنچ گیا اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں بائیس ہزار کا لشکر اکٹھا ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کری آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے پھر اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجئے اور یہ جو اشرافی کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرم کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے پر بھیج دیں یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا تم مجھے اشرافی کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اسرار دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں سنانچہ وہ چار ہزار کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پاس آیا ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے ابن یسار نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی راہ دکھائی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا کسی نے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعد امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے اس کو آتا دیکھ کر اس نے مو پھیر لیا ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے امام حسین سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی پھر اس نے عروا بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جا کر ان کی منشاہ معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں عروا بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے چنانچہ اس کی چہرے پر شرمندگی کے آثار ابر آئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی بلاخر اس نے جانے سے انکار کر دیا ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں مگر وہ بھی امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا بلاخر ابن سعد نے قررہ بن سفیان حنزلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس نے کہا کہ صرف تم یہ بات امام حسین سے پوچھنا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے چنانچہ قررہ بن سفیان حنزلی اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین کے پاس پہنچا آپ سے گفتگو کی اور ابن سعد کا پیغام دیا کہ آپ یہاں کس غر سے آئے ہیں آپ نے فرمایا مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر گلایا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا قررہ نے واپس جا کر ابن سعد کو امام حسین کے ساتھ گونے والی گفتگو سے آگاہ کیا قررہ کی بات سن کر ابن سعد نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا یہاں پونچ کر جب میں نے حسین کے مقابلے پر پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس ایک قاسد بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاسد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں چنانچہ میں آ گیا اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے جو کچھ انہوں نے قاسدوں کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا تھا اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا ابن سعید کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شیر پڑا جس کا مطلب یہ ہے جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں حالانکہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے پھر ابن زیاد نے ابن سعید کو جوابی خط بھیجا جس میں لکھا تمہارا خط ملا تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اسے میں خوب سمجھ گیا ہوں تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعید کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعید نے یہ پڑھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کرنے کا پیغام دو تو اس جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعید بولا میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو امن و آفیت منظور نہیں چنانچہ اس نے ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہ دیا پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعید کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت لو اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو ابن زیاد کے اس حکم کے ملتے ہی ابن سعید نے فونی طور پر امر بن حجاج زبیدی کو پانچ سو سواروں کے لشکر کے ساتھ نیرے فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک کترہ بھی نہ پہنچے روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کی ساتھ تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا اس زمن میں ایک روایت ہے کہ ابن سعید کو عبیداللہ ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ فوراں پانی پر پیرے بٹھا دو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اس طرح کہ ایک کترہ پانی بھی ان تک نہ پہنچ سکے جس طرح کہ امیر المومنین عثمان ابن افان کے ساتھ کیا گیا تھا چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابن سعید نے پانچ سو سواروں پر مشتمل ایک دستہ دریائے فرات پر تائینات کر دیا اور حکم دے دیا کہ حسین یہ ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ لینے دینا امام علی وقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں خیمیں نصر کر لیے ہوئے تھے کہ ساتھ محرم الحرام کو ابن سعید کی فوج کے ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیل کر پیرے لگا دیئے تاکہ کوئی بھی پانی نہ لے سکے اس کے ساتھ ہی ابن سعید کی طرف سے امام حسین کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ نیر فرات کے کنارے سے اپنے خیمیں اکھار لیں اس موقع پر حضرت عباس علمدار نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان سے جھگڑنا فضول ہے تم تو کرم کا دریا ہو اور یہ کترہ اینا چیز ہیں کوئی بات نہیں ہم اپنے خیمیں نیر سے دور لگا لیتے ہیں پھر آپ نے اس جگہ سے خیمیں اٹھا کر نیر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا مروی ہے کہ جب عمر بن سعید کو عبیداللہ ابن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعید کی کمک کے لیے شمر زل چوشن حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا اور بن یزید الریاحی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا کہ حجر بن ربی کی کمان میں بائیس ہزار کا لشکر بھی پہنچ گیا پھر عمر بن سعید نے چار ہزار سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں بھیج کر نیر فرات پر مزید پیرے لگا کر سخت ترین ناکبندی کرا دی اس کے بعد اس نے دو ہزار سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غادریات کے راستے پر ناکبندی کر لیں اس طرح نیر فرات کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکبندی کر دی گئی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی تو آپ اپنی باوفا اور غمگسار بیوی حضرت شیربانو رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے اور فرمایا شیربانو میں جانتا ہوں کہ تم نوشیروان عادل کی پوتی اور ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایران کے سنیری تخت پر بیٹھنے والی ایران کی ملکہ ہو اور ریشمی دستروں پر سونے والی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ایران کی شہزادی ہو مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و سکون سے زندگی بسر کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں اور میرے گھر میں تم نے جس شوک و زوک سے جو خدمات سر انجام دی ہیں میں اس کا ممنون ہوں آج ظالموں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک کترے کو ترس رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت اور دکھ سب میری وجہ سے ہیں اور اب چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ یا جہاں تم چاہتی ہو چلی جاؤ میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں مگر قربان جاؤں اس غنگسار بیوی کے قدموں کی خات پر اور فیدا ہو جاؤں امام پاک کی وفدار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر جس نے آخری وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا گئی اور دشتے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور بیاس برداشت کر کے باوفا بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی امام علی مقام کی اس گفتگو سے بیوی شیربانوں پر رکت تاری ہو گئی اور عرض کی اے میرے آقا حسین خدا کے لیے آخری وقت مجھے اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیے اے آلی مقام آقا حسین یہ ٹھیک ہے میں نے شیربان آدل کی پوتی ہوں اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں مگر آج میں آپ کے گھر کی لونٹی ہوں ہاندان نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب کی خادمہ ہوں آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا مو دکھاؤں گی شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی اور سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دوں گی اے میرے آقا حسین میں اپنی خدمات کا صلح اپنے صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتی عجم والوں سے نہیں چاہتی مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی بلکہ اس وفاداری کا صلح اور جانساری کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے ملے گا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر حضرت بی بی شیربانو رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درد بھری اور پیدایانہ گفتگو کا گیرہ اثر ہوا اور آپ پر رکت تاری ہو گئی اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چائے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلا جائے مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے قربان کر دینے کا وعدہ کیا نصار ہو جانے کا یقین دلایا اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں اور عرض کی آقا حسین ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو مو دکھانا ہے اور ہم بھی یزید ابن معاویہ کے فسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں عمر بن سعد نے نو محرم سن اکسٹھ ہجری جمعیرات کے دن شام کے وقت اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سرینور گھٹنوں پر تھا کہ اسی اصنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی اچانک شور کی آواز سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا دیکھو دشمن کی فوج کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں آپ نے سرینور اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا تم بہت جد ہمارے پاس آنے والے ہو یہ سن کر سیدہ زینب رو پڑی اور کہا ہائے مصیبت آپ نے فرمایا بہن زینب اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تمہارے لئے مصیبت نہیں صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا بھائی جان وہ لوگ آ گئے دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دشمن کی طرف جانے لگے حضرت عباس نے کہا نہیں آپ نہیں میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ اس وقت تمہارا اس طرف آنے کا کیا مقصد ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بیس سواروں کو ساتھ لے کر جن میں زہیر بن قیون اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کیوں آئے ہو انہوں نے کہا امیر کا حکم آیا ہے کہ امیر کے حکم کی تعمیل کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے حضرت عباس نے فرمایا ذرا ٹھیرو میں امام حسین سے پوچھ کر آتا ہوں آپ گوڑا دڑا کر امام کی طرف آئے اس دوران باقی لوگ وہی پر ٹھیر گئے حضرت عبیب بن مظاہر نے حضرت زہیر بن قیون سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو ورنہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت زہیر نے فرمایا آپ بات کریں حضرت حبیب بن مظاہر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سنو جو لوگ کل کے دن آئیں گے اللہ کی قسم وہ لوگ بہت برے قرار پائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذریعت کو ان کی عزت کو ان کے اہلِ بیعت کو اور اس شہر کے عبادت گزاروں کو قتل کیا ہوگا جن کی زبانوں پر ذکرِ الٰہی جاری رہتا ہے یہ سن کر دشمن کے لشکر میں سے عزرہ بن قیس نے کہا جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو حضرت زہیر نے فرمایا اے عزرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو پاک کہا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے اے عزرہ اللہ تعالیٰ سے در میں تیری بھلائی کی بات کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے ان نفوسِ قدسیہ کے قتل میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دے عزرہ نے کہا اے زہیر ہم تو تمہیں اہلِ بیعت کے حامیوں میں سے نہیں سمجھتے تھے کیونکہ پہلے تو تم عثمان کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت زہیر نے فرمایا کیا تم مجھے اس جگہ دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں حسین کے ساتھ رہی ہوں سنو اللہ کی قسم میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا نہ میں نے ان کو کوئی خط لکھا اور نہ ان کے پاس کوئی قاسد بھیجا اور نہ کبھی میں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا میں راستے میں ان سے ملا اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آگئی ان کا مرتبہ اور مقام اور ان کے ساتھ حسین ابن علی کا رشتہ یاد آیا میرے دل میں اس کا خیال آگیا اور مجھے سمجھ آگئی کہ یہ کن دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کروں ان کا ساتھ دوں اپنی جان حسین ابن علی کی جان پر قربان کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جس حق کو تم نے ضائع کر دیا ہے میں اس کی حفاظت کروں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زہیر بن قیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور اشراف میں سے تھے اور ان کا شمار میدان جنگ کے مشہور شاسواروں میں ہوتا تھا کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات مقام ضرورت پر امام حسین کے کافلے سے ہوئی تو امام علی مقام کے جان ساروں میں شامل ہو گئے حضرت زہیر بن قیون اور ابن ساد کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی یہ اسی دوران حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد واپس آگئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایک رات کی مولت دے دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز دعا اور استغفار سے کس قدر محبت ہے یہ رات ہم عبادتِ الٰہی میں گزارنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر ابن ساد اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو تائین شمر زلجوشن چیخ کر بولا ایک رات تو کیا ہم ایک لمح کی بھی مولت نہیں دیں گے شمر کی یہ بات سن کر عمر بن حجاد زبیدی اور ابن شبان کندی نے کہا شمر تم کتنے ظالم ہو تمہیں بلکل حیاء نہیں آتی علانکہ تم ان کے قریبی عزیز ہو اور نواسہ رسول کو ایک رات کی مولت بھی دینے پر امادہ نہیں ہو مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت ہمارے مقابلے پر رومی یا کوئی اور فوج ہوتی تو تم ان کو مولت دینے میں دیر نہ لگاتے میرے خیال میں ہماری فوج میں اس وقت تیرے کے علاوہ کسی کو بھی ایک رات کی مولت دینے میں اعتراض نہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ قیس بن عشس نے کہا ان کی یہ بات مان لو مگر میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ کل صبح لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ابن سعد نے کہا اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ لڑیں گے تو میں ان کو کبھی مولت نہ دوں ان کے ماں بین اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ایک روایت میں آتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں عمر بن سعد کی طرف سے ہمارے پاس ایک قاسد آیا اور ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ جہاں سے آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی اس نے کہا تم لوگوں کو کل صبح تک کی مولت دے دی گئی ہے اگر تم تابداری اور اطاعت کرو گے تو تمہیں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے گا اور اگر انکار کرو گے تو پھر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور شہیدان حق کی میدان کربلا میں یہ آخری رات تھی محرم کی نمی تاریخ کا چاند تھر تھرہ رہا تھا اس کی کرنے اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھی اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت و یاز کے دھارے پھوٹ رہے تھے میدان کربلا بارگائی رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ پروردگار اطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نگرے اور ناموسے رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچ گئی اور ہر طرف اندھیڑا چھا گیا تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور بارگاہ رب العزت میں سرب سجود ہو گیا بارگاہ الہی میں عرض کی اے خالق کائنات یہ تیری بندگی کی آخری رات ہے صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے مگر میری یہ التجا کو بھول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہو خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤ تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنی گردن کٹاؤ اے رب العالمین مجھے سبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی مارکے میں حسلہ نہ ہاروں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیری راہ میں حائل ہو جائے اے احکم الحاکمین جو کچھ میرے پاس تھا لے کر آ گیا ہوں اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا نواسہ رسول نے دعا کے بعد مدینہ منغورہ کی جانب نگاہ اٹھائی گمبت خزرہ کا تصور کیا اور طربت زہرہ کا نقش آنکھوں میں سمویا تو رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا مسلے سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر سے فرمایا بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھا شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک بھرکا پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے جناب علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہے خاتون خاموش رہی جناب علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا علی اکبر میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی عرض کی ہاں اببا جان میدان کے وسط میں ایک بھرکا پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے مگر وہ بولی نہیں امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے بیٹے نے پوچھا اببا جان آپ رونے کیوں لگے تو امام پاک نے فرمایا بیٹا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چک جائے شبیہ شورہ اہلِ بیعتِ اتھار اور جانِ سارانِ اہلِ بیعت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری امام علی مقام بھی خواتین کے خیموں کے اپنے تائیں انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور ہو گئے ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا نمازِ فجر کے لیے آزان دو علی اکبر نے آزان دی نماز کی ادائیگی کے بعد حسبِ دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک کترہ نہ ملے تو وضو کے لیے پانی کہاں تھا نمازِ فجر ایمم کر کے ادا کی نمازِ فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خوشو خضو کے ساتھ باوازِ بلد یہ دعا مانگی اے پروردگار مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تُو میرا سہارا ہے مجھ پر جو مسائب و نوائب تھے ان میں تُو ہی میرا پشت پناہ تھا غم و اندو کے امبو میں دل تمزور پڑ جاتا ہے کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہیں اور رہائی کی صورت مادوم ہو جاتی ہے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا تجھی سے اس کی شکایت کی اور مدد مانگی تُو نے مسائب کے بادل چھانٹ دیئے وہی ہر نعمت کا والی ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو کا منتحہ ہے امام نے اس سے قبل خواتین کے خیموں کی حفاظت کے گھر سے خیموں کی تین اطراف خندق خودوا دی تھی پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر ان میں آگ جلا دو تاکہ بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکے ادھر یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا اے حسین تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آگ کو آگ میں ڈال لیا ہے ماذا اللہ امام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تم نے جھوٹ بولا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے آپ نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام نے اُلرز گیا گھوڑے نے اسی حالت میں اسے گھسرتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اور سیدھا آگ کی خندق کی طرف آیا اسے آگ میں گرا کر خود واپس چلا گیا امام علی مقام یہ سب دیکھ رہے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی پھر آپ نے باواز بلند یہ دعا مانگی یا اللہ ہم تیرے رسول کی آل ہیں ظالموں سے ہمارا انصاف لینا ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ دشمن کے جشکر میں سے ایک بدبخت نے امام علی مقام کو پکار کر کہا اے حسین وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے موجے مار رہا ہے لیکن اس سے تمہیں ایک کترہ بھی نصیب نہیں ہوگا اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے حسین ابن علی نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں ہاسوں آ گئے اور دعا فرمائی یا اللہ اس چیز کو پیاسا مار ابھی آپ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ یک دم اس کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے دھوڑا اس کے پیچھے بھاگا پھر اس پر پیاس کا غلبہ تاری ہوا اور گھوڑا اسے اپنے پاؤں میں روندنے لگا وہ الاتش الاتش کہتا رہا اس کو پینے کے لیے پانی دیا جاتا لیکن اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر سکا اور وہ پیاسا ہی مر گیا امام علی مقام امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے اس طرح قریب کر لیں کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ رہے آپ کے حکم پر خیموں کی ترتیب ٹھیک کر لی گئے دشمن کے سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اس موقع پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو محلت ہم دیرے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے یہ ہمارا ان کو محلت دینا میز اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں اور ان کے لیے ظلیل و خار کر دینے والا عذاب ہے اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو حتیٰ کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے عبیداللہ ابن زیاد اور عمر بن صاحب کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ نہ گزیر ہو گئی تھی جنگ کا محول ابن صاحب نے بنا دیا تھا چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی دوسری طرف ابن سادھ نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھی اور سوار ہوا امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترطیب دیا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر اور حضرت زہیر بن القیون کو میمنہ پر مقرر فرمایا جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سپرد علم فرمایا امام کے ہمرا چالیس پیدل افراد اور بتیس سوار تھے خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے گئے تھے یعنی رات کو ہی خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا رکھی تھی آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے ارد گرد تین اطراف خندق میں آگ جل رہی تھی عمر بن سادھ نے دی اپنی فوج جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی ترتیب دی اس نے لشکر کے ہر ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تائینات کیا اور پھر ان پر ایک بڑے سردار کو ذمہ دار کے طور پر متین کیا ابن سادھ کے لشکر میں بہت سے قبائل کے لوگ شامل تھے چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کندہ پر قیس بن عشس کو مقرر کیا مزحج اور عصد پر عبداللہ بن صبر جافی کو میمنہ پر عبداللہ بن زہر عزدی کو اور ہر بن یزید الریائی کو تمیم اور ہمدان پر مقرر کیا ہر بن یزید الریائی کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شامل تھے ان میں سے صرف ہر ان لوگوں سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آیا تھا اور اس نے آپ کے ساتھ ہی شہادت پائی ابن سادھ نے عمر بن حجاج جبیدی کو میمنہ پر مقرر کیا اور میسرہ پر شمر بن زل جوشن کو پیادوں پر شیس بن ربی کو سواروں پر عمر بن قیس کو مقرر کیا اور علم ایک غلام بردان کے سپرد کیا ایک روایٹ میں آتا ہے کہ اس غلام کا نام دریت تھا ایک روایٹ میں یہ بھی ہے کہ ابن سادھ نے سواروں پر عزرہ بن قیس کو مقرر کیا تھا 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 مقرر کیا تھا